بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عزرات بیعت کے ارادے سے آئے ہیں تو جو کلمات میں کہلواتا ہوں وہ کہتے رہیں اور جب آخری کلمہ بیعت کے الفاظ کا ہو وہ بھی آپ اسی طرح کہلی یہ فرق یہ ہے کہ جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہوں تو وہاں اپنے پیر و مرشید کا نام لے رہے ہیں اور یہ سارے ہمارے سلاسل جیسا میں نے رمضان مبارک کے کسی بیان میں کہا بھی کہ سب ایک ہی سلسلے سے ہیں تمام سلاسل ہم تو معروف چار سلسلوں کو جانتے ہیں حالانکہ ہمارے اکابر کو جو عزازت تھی تو حضرت گنگوہی قدیسی روح کی جو سوان لکھی گئی تذکیرت الرشید اس میں ایک درجن سے زیادہ سلاسل باقاعدہ تمام بزرگان دین کے اسما کے ساتھ مذکور ہیں تو سب ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور بالخصوص ہمارا دعلم تو ایسا ہے کہ یہاں انگلینڈ میں جو قریب میں ہمارے اکابر نوراللہ مراقلہم جو گزرے ہیں حضرت شیخ قدیس سر روح حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نوراللہ مرقضہو تشریف لاتے رہے تو بہت سے حضرات حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے حضرت مولانا عصد مدنی صاحب نوراللہ مرقضہو تشریف لاتے رہے حضرت سے بیعت تھے حضرت پیر غلام حبیب صاحب ان سب کا یہاں مستقل قیام رہا دعلم میں حضرت پیر صاحب تو ایک ہفتہ رہے اور روز کی نئی نئی کہانیاں ایک ہی بیڈروم کا مکان تھا میں نیچے سیڈنگ میں چلا گیا جہاں قدب خانہ کے نیچے جہاں قدب خانہ ہے وہاں پر وہ کوٹیج تھا ایک بیڈروم کا میں سیڈنگ میں گروالی کے ساتھ چلا گیا اور حضرت پیر صاحب اوپر ہمارے بیڈروم اس میں ایک بیٹ تھا اور وہی بیٹھنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے تھے سیٹی تھی تو دھڑم کی زور کی آواز آئی حضرت پیر صاحب بھی ہے وہ گھر میں سے امی جان بھی ہیں تو میں نے باہر اسے سیڑھی پر سے آواز دیا حضرت خیر تو ہے فرمایا کہ سیٹی اُلڑ گئی تو اس طرح کے لطائف بھی ذرائف بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور جب یہاں کا پہلا سفر تھا تو بولٹن میں میرے گھر میں حضرت کا تین دن قیام رہا حضرت کو فلو ہو گیا جس طرح میں تین چار روز کے بعد اب آج آپ سے گفتگو کر سکا ورنہ بالکل میری آواز بند تھی تو حضرت کو سخت فلو ہو گیا ایک دن دو دن تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ٹھنڈا ملک ہے تو حضرت کے خادم تھے مولانا اسماعیل مہتر سعود افریقہ سے وہ ہمارے جامعہ حسینی آراندر کے ساتھیوں میں سے تھے تو میں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ حضرت کے لیے تین چار انڈے اُبال نے اس کی زردی نوش فرمان ہے تو حضرت سن کر فرماتے ہیں کہ مولی اسماعیل تم نے سنا کیا کہا تین چار انڈوں کی زردی حضرت تو بہت نازک مزاج تھے کھانے پینے وغیرہ میں یعنی ایک آدمی کے لیے ایک زردی سے زیادہ کیوں کھائے اور خاص طور پر جب دوا کے لیے ہو تو تین دن چونکہ وہاں قیام رہا تھا تو اس کے بعد کا سفر جب ہوا دعلم بن چکا تھا تو یہاں میں نے دعوت دی یہ کہہ کر میں نے کہا حضرت وہاں تین دن قیام تھا یہاں بھی تین دن تو حضرت نے منظور فرما لیا تو اس وقت میں طلبہ تھے کوئی آٹھ دس مشکل سے ہوں گے تو ایک دن میں نے حضرت سے ارز کیا کہ آج وہ سفاری پاک سیر کے لیے جاتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا میں نے جانور گنوائے تو کہنے کے پھر ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے بڑی شفقت ان تمام اقابر کی اور یہ جہاں بیٹھے ہیں تو یہ ایک دفعے پلان ریجک ہوا دوسری دفعے ریجک ہوا تو جب یہ مسترد ہونے کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضرت باٹنی میں ابراہیم بھائی تسبیح والا کے گھر میں مقیم تھے تو میں روز جس دوست کے ہاں کھانے کی دعوت ہو دی تو ان کا فون آتا کہ آپ کو ضرور پہنچنا آئے تو میں احتمام سے شام کو چند گھنٹے کے لیے پہنچ جاتا تو جب میں فارغ ہو کر چلنے لگا اجازت چاہی حضرت سے تو حضرت کھڑے ہو گئے پھر میں نے یاد دیانی کے طور پر رس کیا کہ حضرت وہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے کی درخواست اب تک معارضِ التبا میں پڑی ہوئی ہے اور اتنی دفعے مسترد ہو چکی ہے اس کے لیے خاص طور پر دعا توجہ کی درخواست ہے تو حضرت نے میرے کندے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا میدان میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی وہ طیفل کیا گیرے جو گھٹنے کے بل چلے وہ طیفل کیا گیرے جو گھٹنے کے بل چلے تو یہ مجھے تھپکی دیتے ہوئے دیکھیں کتنی شفقت تو وہی جو دھکا اِن اکابینِ نَبَرَ اللَّهُمْ عَقِدَهُمْ نَدِيَا میں نے اس دن حضرت مانا اسد مدنی صاحب نَبَرَ اللَّهُمْ عَقَدَهُمْ کے مطالق سنایا کہ میں وہ ایک بیڈروم والے کوٹیج میں تھا تو حضرت ہر سال تشریف ہلاتے تھے ہمارے جتنے سالانے جل سے ہوئے سب میں حضرت کا بیان ہوا شروع سے دارلوم بننے سے لے کر حضرت کے ویسال تک اور ہر دفعے کا بیان بڑا عجیب و غریب میں نے بتایا کہ یہ جو جہاں ہماری اسی نئی عمارت کا دارالحبیث کے نیچے مدخل ہے سیڑھیاں ہیں تو اس جگہ ہم نے ٹینٹ لگایا تھا اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں حضرت نے کوئی ایٹی 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 بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہو کائے کے لیے بناتے ہو یاد رکھنا پینتیس برس کے بعد کیا ہونے دیکھیں یعنی تحدید کے ساتھ جو حالات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب مسجدیں غیر ارادی طور پر جا رہی ہیں کوئی بیچارہ بولا بھالا صدر ہے کوئی بولا بھالا متولی ہے تو اس کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور امام کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا مسلک تبدیل ہو رہا ہے مسجد کا ہر چیز مسجد کی تبدیل ہو رہی ہے تو حضرت نے یہ کلمات فرمائے تھے پینتیس برس کے بعد یاد رکھنا کہ کیا ہونے والا ہے تو یہ ہمارے تمام اقابیر حضرت پیر صاحب سے تو بہت ہی زیادہ بے تکلیفی بھی رہی حتیٰ کہ میں نے ساتھیوں کو بتایا میں ایک مسئلہ میں استخارہ کر رہا تھا تو صبح اٹھ کر میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ آدمین حضرت پیر صاحب کو یہ مسئلہ خواب میں بتایا ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ حضرت یہ اس کے متعلق کیا رائے ہے تو حضرت نے حضرت میں گاڑی چلا رہا تھا اور حضرت میرے میرے برابر میں کار میں تشریف فرما تھے تو حضرت نے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اور حضرت نے ایسے ہاتھ کر گئے اور چلا دو بس یعنی تو جس طرح حضرت مانا مسئلہ خان صاحب نور اللہ مر خدہ نے میدان میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے تو اسی طرح حضرت پیر صاحب نے دکھا دے زور سے ہاتھ اپنا آگے کر کے آنکہ میں تو گاڑی اور میری چلی رہی ہے تو یہ تمام اکابیر نور اللہ مراقیدہ ایک ہی اوپر جا کر ایک ہی جگہ ملتے ہیں اللہ تعالی ان تمام کے فوض و برکات سے ہم سب کو مستوید فرمائے تو جو ہمارا اکابیر میں سے دن سے بیعت ہوں تو بیعت کی میں نے تک کے بعد ان کا اسم گرامی لے لیجی اور ابھی یہ چند منٹ رہ گئے اس رات کے ختم ہونے میں اور اکیس اکیس میں شب کو ساتھیوں سے میں نے کہا تھا کہ دیکھئے یہ تعقراتیں بہت مبارک راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تعقید فرمائی کہ تم ہر تعقرات کو لیلت القدر سمجھ کر اس میں عبارت کرو تلاش کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پوچھتے رہ گئے آپ نے خواب دیکھا آپ نے کچھ دیکھا یہ تلاش کے معنی نہیں تلاش کے معنی یہ ہے کہ جتنی تعقراتے ہیں ان میں جتنی جد و جہت کے ساتھ عبارت ہو سکے مالک سے مانگ سکو اسی میں مصوف رہو تو چند منٹ ہم کیوں ادھر ادھر باتوں میں ضائع کریں بالخصوص یہاں سے نکلتے ہوئے جب یہاں سے نکلیں تو بہت خیال لکھیں کہ ابھی آدھی رات ہو چکی ہے سناٹہ ہے چاروں طرف لاکھوں گھر ہیں تو ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو نہ آپ کی گاڑی کے چلنے کی آواز اس کی رفتار سے تکلیف ہو نہ کسی قسم کی آپس میں گفتگو سے تکلیف ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو ہر جگہ بن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص آج کی رات میں ایک لمحہ بھی اب ضائع نہ ہونے بائے اس کا احتمام کیجئے کہیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں ایمان لا اہم اللہ پر اس کے رسول اور ایمان لا اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بیداد سے نماز چھوڑنے سے زینہ کرنے سے چوری کرنے سے جھوٹ بولنے سے کسی کا مال نہ حق کھانے سے کسی پر بہتان باندے سے کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اور اہد کیا ہم نے انشاء اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر ہو گیا تو تو کریں گے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور بیعت کی ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف کے ہاتھ پر سیدنا ونبینا وشفیئنا وحبیبنا وسندینا ومولانا محمد سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ موسیقی